اسلام علیکم احسن اقبال نے پاکستان کے لئے چین کی مسلسل حمایت کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ نے چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کے منصوبوں کے ذریعے پاکستان میں بنیادی دھانچے کی تعمیر و ترقی کے لئے اہم کردار ادا کیا ہے تاہم جمعیرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے ایک بار پھر سی پیک آتھارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ اپنے قیام کے تین سالوں کے دوران ملک میں کسی بھی سرمایہ کاری کو راغب نہیں کر سکا ہے انہوں نے سی پیک کے منصوبوں کو تیز کرنے کے ذمہ دار ادارے پر ایک ایسے وقت پر کڑی تنقید کی ہے جب مقامی میڈیا میں ایسے اطلاف سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت نے سی پیک آتھارٹی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے احسن اقبال نے دعویٰ کیا ہے کہ سی پیک آتھارٹی کے قیام کے بعد سے سی پیک منصوبوں میں ایک ڈالر کی بھی سرمایہ کاری نہیں ہوئی ہے دوسری جانب پاکستان کے سرمایہ کاری بورڈ کے سابق سربراہ حارون شریف نے سی پیک آتھارٹی سے متعلق احسن اقبال کے اس بیان کو مبالغہ آرائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے بقول اس ادارے نے لگ بھگ چالیس کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر راغب کیا ہے اور اسے ختم کرنے کی بجائے مزید با اختیار بنانے کی ضرورت ہے تاکہ چینی سرمایہ کاری کو پاکستان میں مزید فروغ دیا جا سکے طالبان کے قائم مقام وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کسی بھی ایسے حکم اور مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو افغانستان کے لوگوں کے مذہب اور قومی مفاد کے خلاف ہو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان اب ایک آزاد ملک ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک کے زیر تسلط نہیں ہے وہ آج جمعہ کو افغانستان کے ایک سو تین وے یوم آزادی کے سلسلے میں کابل میں منعقدہ تقریب سے گفتگو کر رہے تھے انیس سو انیس میں افغانستان نے برطانیہ سے اپنی آزادی حاصل کی تھی گزشتہ ایک سو تین سالوں میں طالبان سمیت تمام افغان حکومتوں نے یہ دن منایا طالبان کے وزیر دفاع نے وزارت دفاع کے قریب یادگار آزادی پر پھولوں کی چادر چڑھائی طالبان حکومت نے ایک بیان میں افغانستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی یقینی ہے اور امارت اسلامیہ اسے برقرار رکھنے کے لیے پرعظم ہے پاکستان نے آج افغان قومی دن پر افغانستان اور اس کے عوام کو مبارک بات دی ہے اس موقع پر پاکستان کے وزیر آزم اور وزیر خزانہ وزیر خارجہ نے افغان قیادت کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مبارک بات کے پیغامات بھی پیجے طالبان رہنما ملہ حیبت اللہ خند نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ اسلامی شریعت کی رہنمائی میں دنیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے جمعیرات کو قندہار میں ایک بڑے اجتماع سے کہا کہ وہ ان تمام شعبوں میں دنیا کے ساتھ مل کر کام کریں گے جو اسلامی شریعت کے خلاف نہیں ہیں قندہار میں ایک روزہ اجتماع میں ملک بھر سے تقریباً تین ہزار مندوبین نے شرکت کی اس موقع پر شرکاں نے سترہ نکاتی قرارداد بھی جاری کی جس میں جولائی میں القاعدہ کے رہنما ایمن الزباہری کو حلاق کرنے والے امریکی ڈرون حملے کی مضمت بھی کی گئی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ حالیہ امریکی ڈرون حملے دوہا معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور جس پڑوسی ملک نے اس ڈرون کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دی وہ بھی اس جرم میں شریک ہے طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے جمعیرات کو کابل میں یونامہ کے قائم مقام سربراہ مارکس پوٹسل سے ملاقات کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران مارکس نے کابل میں گزشتہ رات ہونے والے دھماکے پر دکھ کا اظہار کیا اور قائم مقام وزیر داخلہ سے تحضیت کی بیان کے مطابق حقانی نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا چاہیے اور غلط فہمیوں کی بجائے انسانی اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز میں افغانستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے گزشتہ ماہ کابل میں امریکی ڈرون حملے میں القائدہ رہنما کی ہلاکت کے بعد حقانی اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ اہدے دار کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ایک امریکی فلم ساز اور ان کے افغان معاون کے لاپتہ ہونے کے بعد صحافی برادری نے طالبان پر ان کی رہائی کے لیے زور دیا ہے تاہال طالبان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن اینی شاہدین کے مطابق طالبان کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے دو روز قبل امریکی فلم ساز اور ان کے معابن کو کابل شہر میں فلم بندی کے دوران حراست میں لیا تھا صحافی برادری نے طالبان کے ان اقتامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے تاہم دوہوں میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد سحیل شاہین نے صحافیوں کے سوالات کا جباب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس حوالے سے عالی قیادت سے رابطہ کریں گے اسلام آباد کے جیوڈیشل میجسٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کا دوبارہ طبی معاینہ کرانے اور انہیں پیر تک پیمز ہسپتال میں رکھنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے انہیں جمعہ کی صبح پیمز ہسپتال سے ویلچئر پر جیوڈیشل میجسٹریٹ راجہ فرق علی خان کی عدالت میں پیش کیا جبکہ ان کے وکیل فیصل چوہدری نے دوران سماعت کہا کہ ان کے موکل کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے انہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے نہ کیا جائے عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد قرار دیا کہ شہباز گل کی حالت ٹھیک نہیں اس لیے ان کا دوبارہ طبی معاینہ کرایا جائے اس سے قبل پیمز ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ شہباز گل صحت مند اور مکمل طور پر فٹ ہیں جبکہ ان کے جسم پر تشدد کے بھی کوئی نشانات نہیں ہیں تاہم جیڈیشل میجسٹریٹ نے ان کا دوبارہ میڈیکل کرانے کا حکم دیتے ہوئے پیر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے پولیس نے ایک ٹھویٹ میں کہا کہ میڈیکل بورڈ نے انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا لیکن وہ خود کو بیمار ظاہر کر رہے ہیں تاہم پولیس تمام تر امور قانون کے مطابق مکمل کر رہی ہے بھارت کے تجارتی اور سنتی ذرائع کے مطابق بھارت نے جولائے میں روس سے خام تیل کی درامت میں کمی اور سعودی عرب سے درامت میں اضافہ کر دیا ہے بھارت سب سے زیادہ تیل عراق سے درامت کرتا ہے جبکہ روس دوسرے نمبر پر اور سعودی عرب تیسرے نمبر پر ہے تجلیہ کاروں کے مطابق بھارت نے روس یکرین معاملے میں روس کی مذہمت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اسے کسی حد تک سفارتی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا بھارت پر امریکہ اور مغرب کے جانب سے روس سے تیل کی درامت بند کرنے کا مسلسل تباو بڑھ رہا تھا جبکہ روس سے زیادہ تیل خریدنے کی وجہ سے سعودی عرب بھی بھارت سے کچھ ناراض ہو گیا تھا لہٰذا بھارت نے روس سے تیل کی درامت کم کر کے سعودی عرب سے درامت بڑھا دی ہے سری لنکا کے مرکزی بینک کے سربراہ نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت ایک ایسے ابتدائی معاہدے تک پہنچ سکتی ہے جس کے نتیجے میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ایک بیل آؤٹ پیکچ تیہ ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے عہدے دار اس ماہ کے آخر میں سری لنکا کا دورہ کریں گے حکومت نے کہا ہے کہ موجودہ بہران نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو مشکل بنا دیا ہے بینک کے حدیدار نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ آئی ایم ایف حکام اور سری لنکا کی حکومت اپنی میٹنگز کے دوران پالیسی پیکچ پر عملی کی سطح کے معاہدے کو حتمی شکل دے کر اسے تیہ کر سکتی ہے اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوتیرس اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ سیفریقی ملاقات کے بعد یکرین کے صدر ولادمیر زلنسکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوئی بھی جالی ریفرینڈم بینل اقوامی برادری کے مو پر تماشا ہوگا اے ایف پی کے مطابق زلنسکی نے مزید کہا کہ انہوں نے ترک رہنما اور سیکرٹری جنرل دونوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس کے زیر قبضہ علاقوں پر ممکنہ جالی ریفرینڈم کے حوالے سے سخت ترین ممکنہ موقع پر آواز اٹھائیں اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ روس کے حملے کے نتیجے میں لاکھوں یکرینیوں کی یورپ میں آمد اور بڑی تعداد میں پناہ کے متلاشیوں کا خیر مقدم کرنا ممکن ہے اور دوسرے ملکوں سے آنے والوں کے لیے بھی اس موقع کو اپنانا چاہیے پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر فیلپو گرانڈی نے اسوسییٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں یورپی یونین کے ردعمل کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تقریباً چالیس لاکھ یکرینی برشندوں نے یکرینی بلوک کے عارضی تحفظ کے نظام کے ساتھ ریجسٹریشن کرائی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے جانب سے سہت کی دیکھ بھال کے بل پر دستخط کی وجہ سے آئندہ سال امریکہ میں لاکھوں لوگ سہت کی دیکھ بھال کے اخراجات میں بڑے اضافے سے بچ جائیں گے آبو ہوا ٹیکس اور ہیلتھ کیر کے بل میں اگلے تین برسوں میں لگ بھگ تیرہ میلین لوگوں کے لیے اخراجات پر قابو پانے کے لیے ستر ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں یہ بل گزشتہ سال کرونا وائرس ریلیف کے ایک بل کے تحت دی جانے والی مالی معابنت میں عارضی طور پر توسیع کر دے گا مسننف سلمان رشدی پر گزشتہ ہفتے کے حملے اور قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے قتل کی سازج کے الزام میں ایک ایرانی شہری پر فرد جرم نے بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک ایسے وقت میں نئی مشکلات پیدا کر دی ہیں جب وہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی واپسی کے لیے باتچیت کی کوششیں کر رہے ہیں کچھ مبسرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حل جلد سامنے آ جائے تہم اب جبکہ امریکہ اور یورپ یورپی یونین کی اس تجویز پر ایران کے تازہ ترین رد عمل کا جائزہ لے رہے ہیں جو بیشتر کے خیال میں مغرب کی آخری پیشکش ہوگی انتظامیہ کو ایک پائدار معاہدہ کامیابی سے تہہ کرنے میں اندرون ملک نئی اور امکانی طور پر سخت سیاسی مشکلات درپیش ہیں اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں وائٹ ہاؤس نے جمعیرات کے روز اعلان کیا ہے کہ وقلے ہفتے سے منکی پوکس پاکس ویکسین کی ایک آشاریہ آٹھ ملین اضافی خوراکیں تقسیم کرنے کے لیے تیار رکھے گا ایک نیوز کانفرنس میں وائٹ ہاؤس کے منکی پاکس کے امور سے متعلق رابطہ کار باب فینٹن نے کہا کہ اضافی خوراکیں ہیلتھ اینڈ ہیومن سیروس ڈپارٹمنٹ کے توسط سے پیر سے آرڈر کرنے کے لیے دستیاب ہوں گی بائیڈن انتظامیہ نے منکی پاکس کے ٹیسٹوں کی دستیابی اور رسائی میں بھی نمائعہ اضافہ کر دیا ہے اور ان کی تعداد چھ ہزار ٹیسٹ فی ہفتہ سے بڑھا کر اسی ہزار ٹیسٹ فی ہفتہ کر دی یہ تھی اب تک کی چند اہم خبریں میں ہوں فائزہ بخاری ہمارے پرڈیسر تھے سید اسفر امام اور ہماری ایڈیٹر تھیں بہجر جلانی have a nice weekend اور weekend پر وہ تمام شوز جو آپ سے miss ہو گئے وہ آپ تمام دیکھ سکتے ہیں ان پر اپنی feedback بھی ہمیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آپ کے لیے podcast کی جو نئی series start کی ہے کل اور آج اس کی دوسری قسط پہ آج ہم upload کریں گے اسے بھی سنیے اور اس پر بھی اپنی رائے ہمیں دیجئے فی الحال مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجئے